میں دورانی صاحب چاہتا ہوں ذرا سب وہ انفرمیشن بھی لوگوں کو پہنچ جائے بڑی انیوزیل سی بات انیوزیل کا ورڈ بھی میرا خالی یہاں پر جو ہے اپروپریئیٹ ورڈ ہی مجھے سمجھ دیا رہا کہ یہاں پر کیا استعمال کیا جائے آپ سوچئے کہ ابھی تو دنیا بسی بھی نہیں ہے صاحب مطلب لخو دک سہرہ ہے کچھ بھی نہیں ہے نہ آدم نہ آدم کی ذات ہے لیکن کیا قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام کی استقامت پر کہ اللہ کا حکم آ گیا ٹریول کر دیا بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہہ کو حضرت اسمائیل علیہ السلام کو ایک کھجور کی پوٹلی دے دی اور جی وہ بس ذرا مشریضہ پانی کا دے دیا اور پھر چھوڑ کے چلے گئے اللہ پر کہ مظرہ وہ حالات تو بتائیے کیا ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جنرح صاحب آپ نے جو عرمان آج چھیڑا ہے حضرت سید اسمائیل علیہ السلام آپ تاریخ انسانی کے اندر تسلیم و رضا کی بڑی عالی مثال ہے کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنا سر تسلیم خم کرنے کے حوالے سے جو مثالیں اس باپ بیٹے نے قائم کی ہیں وہ رہتی دنیا تک ہمارے لئے ایک چراغ ہدایت ہے بے شک بے شک اللہ تعالیٰ نے خود سراہا اور اللہ کا سراہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے وہ یہ فرمائے وَعِذِبْتَ لَا عِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّا قَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامًا اللہ 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 فرمایا کہ جب یاد کیجئے جب رب کائنات نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کو کئی باتوں میں عزمائیا ایک عزمائش نہیں تھی بے کلماتن کئی چیزوں میں عزمائیا اور سرٹیفیکیٹ آف سکسس بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں فَأَتَمَّهُنَّا وہ ہر امتحان میں کامیاب اللہ پھر خلیل بھی بنا دیا قَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامًا آہا جب امتحانات کی بھٹی سے گزرے اور ہر آزمائش پر پورے اترے تو اس کے سیلے میں رب کائنات نے جو جزا دنیا میں ان کو جو ٹائٹل دیا فَأَتَمَّنِي جَائِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامًا اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اگلی جو التجا کی خدا کی بارگاہ میں قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِ باری طالع یہ جو امامت ہے یہ صرف میری ذات تک ہی نہ رہے بلکہ میری اولاد میں بھی اولاد میں بھی دیا اللہ اور آپ جانتے ہیں کہ اولاد میں سب سے اولین مصداق تو حضرت اسمائیل علیہ السلام ہے ایسا ہی ہے اور رب کائنات نے اس کا جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے قابل غور ہے بتائیے قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِ قَالَ لَا يَنَالُ أَحْدِ ظَالِمِينَ اے ابراہیم میرا آپ کے ساتھ یہ وعدہ ہو گیا کہ آپ کی اولاد میں امامت رکھوں گا دنیا کی پیشوائی آپ کی اولاد کرے گی سبحان اللہ مگر ایک بات ہے کہ جو ظالم ہوگا جو عدل کا رستہ چھوڑ دے گا اور جو آپ کی جو راہِ اطاعت و فرما برداری ہے جو اس رستے کو ترک کر دے گا میرا وعدہ اس کے ساتھ نہیں ہے وعدہ اسی کے ساتھ ہے جو آپ کی قربانیوں کے رستے پر چلے گا آپ کی تسلیم و رضا کے رستے پر چلے گا اور آپ کی راہ کی پیروی کرتا رہے گا حضرت اسماعیل علیہ السلام اس حوالے سے اپنی وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ذریعت کے اندر جو مثال آنی تھی اس کے اندر سب سے عالی مثال پہلی اولاد ہیں آپ ان کی اور اللہ سے انہوں نے وعدہ بھی لے لیا تھا امامت کا اور اللہ کا وعدہ مشروط تھا کہ ظالم نہیں ہونا چاہیے تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام وہ مثال ہیں جنہوں نے اپنے والد کی نقش قدم پہ چلنے کا حق ادا کر دیا اور اپنے والد کی فرما برداری کا حق ادا کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر و تسلیم و رضا کے حوالے سے جو انہوں نے میار اور نمونہ قائم کیا آپ نے جو سوال میں جو بات جس طرف اشارہ فرمایا کہ اس بیاب ہو گیا عبادی کے اندر جسے قرآن نے خود کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادن غیر زی ذرن اے میرے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں چھوڑا ہے جہاں سبزے کا ایک تنکہ بھی نہیں اگتا اللہ 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 یہ حالات ہیں غیر زی ذرن جہاں پر کھیتی باڑی کا اور پیدائش کی چیزوں کا اگنے کا وہاں پر سوال ہی نہیں ہے رب کا حکم تھا اب پیچھے حالات وہ الگ ہیں کہ حضرت سارہ علیہ السلام کو کیا معاملات پیش آئے ہم اس طرف نہیں کر رہے ہیں ہم اس پر فوکس کر رہے ہیں کہ رب کائنات کا جب عمر آ گیا کہ آپ ان کو وہاں جا کے چھوڑ آئیں اب یہ جو عمر ہے وہ اولاد جس کو اسی سال کی عمر میں باپ دعائیں کر کے اللہ سے مانگ رہا ہے اور التجائیں کر کے حاصل کر رہا ہے اس کی محبت دل میں کس طرح ایک تھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوگا ایسا ہی ہے مگر حکم الہی جب آ گیا تو انہوں نے اپنی بیوی حضرت سیدہ حاجرہ اور پہ بیٹے اسمائی علیہ السلام کو مگلی کے ساتھ لگایا ساتھ اور وہاں آ کے چھوڑا جہاں پہ اس وقت صرف ایک ٹیلا سا تھا خانہ کعبہ بھی دیواروں کے شکل میں موجود نہیں تھا نہیں تھا مرور زمانہ کی وجہ سے اس کے اثرات اور اس کے نشانات بھی انہدام کی طرف چلے گئے تھے یعنی خطہ خلام کی معذرت اکلمہ رکھ کے اکلمہ رکھ کے ذرا تصور کروائیے لوگوں کو میں بار بار اس کیفیت میں جانا چاہ رہا ہوں کہ آج جا کے جہاں خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ پرولک مہول ہوتا ہے جہاں اب ذرا سوچ یہ کہ مطلب ہزاروں سال پہلے کیونکہ تقریبا میں پڑھ رہا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو مطبق بیچ کا درمیانی گیہ پہ تقریبا ساڑھے تین پونے چار ہزار برس کا تقریبا بنتا ہے تو اب اس طرح سمجھیں کہ اگر all together کریں تو تقریبا پانچ ہزار برس آئے آج سے پانچ ساڑھے پانچ ہزار برس پہلے اس سرزمین کا عالم کیا ہوگا ایک خاتون اور ایک بچہ اور بچے بھی شاید دودھ پیتے تھے اس وقت جہاں ابھی شیرخار تھے ابھی دودھ پینے کی عمر تھی اس ماحول کے اندر چھوڑ رہے ہیں ہمیں آج ہم قرمانیہ دینے کی اللہ کی محبت کی بات بہت کرتے ہیں مگر محبت الہیہ کا مظہر دیکھنا ہو تو پھر ذرا چلیے اللہ اس سرزمین مکہ کے اوپر جہاں اس بے آب ہو گیا وادی کے اندر ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر اور وہ جو تھیلے میں کچھ کھجوریں کھجوریں اور پانی کھوڑی سی وہاں دیکھیں آجا وہ جملے بھی فرما دیجئے سرے دستا کہ پھر ہم زمزم والے واقعے پہ آ جائیں کہ جس وقت بی بی حاجرہ نے مطلب ان کو روکا کہ آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ کسی استقام ہے ایسے ماحول کے اندر آپ ان کو چھوڑ کے روانہ ہونے لگے تو ایک بتقاضہ بشری خیال تو آنا تھا کہ جناب ہمیں آپ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمیں آپ کس کی حوالے کر رہے ہیں یا ہماری کون تستگیری کرے گا ہمارے معاملات کیسے چلیں گے ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے انہوں نے دوبارہ سوال کیا وہ پھر خاموش تیسری بار سوال کیا پھر خاموش اب حضرت حاجرہ سمجھ گئیں کہ میرے شوہر عام شوہر نہیں ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں یہ حکم الہی کے بغیر کوئی عمل نہیں کرتے ہیں اور انہوں نے خود سے کہا کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جائیں آپ نے تعید میں کہا کہاں اللہ کا حکم ہے فرمایا پھر جائیے اگر اللہ کا حکم ہے تو ہمارا یقین کامل ہے ہمارا خدا ہمیں کبھی ذائر نہیں